اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیماب کامران ہیر ویڈیو کیسے ہیں جناب ابھی میں کچن سے فاری ہو کے نکل رہی تھی تو کیونکہ میری زیادہ تر کالنگ کچن میں ہوتی ہے ورک فروم ہوم کا یہی فائدہ ہے کہ آپ گھر کے کام بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی کریں تو مجھے سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ٹائم کیسے منیج کرتی ہیں آپ کچن کیسے منیج کرتی ہیں تو میں نے کہا میں تھوڑا سا بتا دوں آج ہے سیٹرڈے اور کیونکہ سٹارٹنگ آف تی ڈے ہے ویکنڈ کا آخری دن ہے پہلے جب میں اپنے پرانے گھر میں ہوتی تھی تو ہمارے علیکم السلام مونہ کیسے ہو آج صبح سے میری چار زوم میٹنگ ہوئی ہے کچن میں کام کرتے کرتے تو سب مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ پھر کیسے ٹائم منیج کرتی ہیں آپ پھر کیسے کام کرتی ہیں آپ بچوں کو کھانا کیسے منیج کرتی ہیں آپ بزنس کیسے منیج کرتی ہیں میں نے کہا میں بتا دوں چھوٹا سا ٹپ یہ دیکھیں آج صبح سے الحمدللہ ہمارا کھانا بھی ہو گیا ہے میں کچن صاف کر کے باہر جا رہی تھی اور ویکنڈ کو پہ میں تھوڑا سا پلاننگ کر لیتی ہوں کہ اگر میں کبھی نہ کر پاؤں تو میں کیسے لے کے چلوں گی یہاں بچے خود سے کیسے کر لیں گے یہ میں نے کچھے کیمے کے کباب کولا کباب بنا کے ان کو میں ایز اٹس فریز کر دوں گا یہ میرے بچوں کو زنگر بہت پسند ہے میں نے کلکولیٹ کیا تو پتا چلا کہ ایوری سیٹرڈے ہماری گھر میں زنگر آرڈر ہوتا ہے تو یہ میں نے زنگر کو مسالہ لگا کے رکھتی ہے رات کو کوئی چاہے گا تو میں اس کو کر لوں گی آٹا گندہ ہوا پڑا ہوتا ہے جس وقت سالن بنا ہوا ہے جلدی سے روٹی بنائی کھانا ہو گیا نہیں تو فروزن پر آٹھے ہوتے ہیں اور بچے خود ہی بنا لیتے ہیں یہ میں نے چکنٹکہ کنسالہ لگا دیا ہے اور یہ میں فریج میں رکھ دوں گی فریز نہیں کروں گی جس وقت اس کو ضرورت ہوگی اگر ڈیلی جو فوڈ ہے جو سالن بنا ہوا ہوتا ہے تو اگر کسی کو نہیں پسند وہ ایر فریڈ میں لگائے گا اور فروزن پر آٹھا بنائے گا کھا لے گا اور جس کو نہیں ٹکن کھانا وہ مٹن بنا لے گا اور میں کٹلٹس بھی بنا کر رکھ لیتی ہوں تو ایوری ویک تھوڑا سا ایک دن لگائیے ٹائم کو تھوڑا سا مینج کیجئے اور بچوں کو بھی تھوڑا سا ٹرین کیجئے کہ وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں کیونکہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ان کے لئے تو کر رہے ہیں اور سب سے امپورٹن چیز پروڈیکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں یہ کام ہر گھر میں ہوتے ہیں بس ان کو ارگنائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ is a basic key of success اپنے ٹائم کو مینج کیجئے پوزیٹیو رہیے اور ایکٹیو رہیے کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ کاہل اور سست نہیں ہوتا ڈم نہیں ہوتا تو اچھا ایک اور چیز آج جو ہے وہ ویب سائٹ بند ہے کیونکہ مینٹیننس کے لئے کل اوپن ہوگی تو پلیز ریلیکس صبح سے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں ہم لوگ آرڈر پلیس نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے سی اے نہیں ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی مجھے جوائن کرنا چاہے ورک فروم ہوم اور ان فروم ہوم میں آپ مجھ سے کانٹرک کیجئے فوریور لیونگ کمپنی کے ساتھ افیلیشن کیجئے 166 کنٹریز میں آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں اور ایزیلی انجوائے کرتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں مجھ سے کل کسی نے کہا میں نے کوئی لائب کی تھی آپ کی طرح ہے آپ کی طرح ہے آپ کی طرح ہے آپ کی طرح ہے میں نے اس نے ترائی کیا تھا میں نے کہا ہمارے ملین طرح ہے جوائن میرے میں نے کہا تو اپنا جو ہے جوائن میرے اور اپنا جو ہے میں وٹس اپ یہاں پہ لگا رہی ہوں اور اب مجھے جوائن کیجئے اور 75,000 سے 166 کنٹریز میں بزنس ہوگا اور کیسے ہوگا اس کے لئے ہم آپ کو ٹرین کریں گے ٹھیک کیار فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ